یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک امیزن رین فورسٹ بتا دے کہ یہ پورا جنگل قریباً پچپن لاکھ سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے یہ خطرناک جنگل اتنا بڑا ہے یوکے جیسے تیس دیش پورے پورے سماج آئے آپ کو جانکار حیرانی ہوگی کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں ان کا بیس پرتشت حصہ ہمیں امیزن رین فورسٹ کی وجہ سے ہی مل رہا ہے قریباً چالیس ہزار کروڑ بڑے اور گھنے پیڑوں والا یہ جنگل ہوا میں موجود کاربن ڈائیو نیکسائیڈ لیتا ہے اور پوری دنیا کو جینے کے لیے آکسیزن دیتا ہے آج ہم امیزن رین فورسٹ کے بارے میں کچھ ایسی حیران کر دینے والی حقیقت بتائیں گے جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک جنگل امیزن رین فورسٹ کل پچپن لاکھ سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے وہی بارڈر کی بات کرے تو امیزن رین فورسٹ کی بارڈر قریباً 9500 کلومیٹر لمبی ہے اس آلی شان اور گھنے جنگل کو امیزن رین فورسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن بارش نہ گری ہو یہ وشال جنگل اتنا گھنا ہے کہ جب بھی یہاں بارش گرتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد گرتا ہے اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر جنگل کی زمین پر کافی گھنگھور اندھیرہ چھایا ہوتا ہے کیونکہ یہاں گھنے پیڑ کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی بارش اور گھنے پیڑوں کی وجہ سے یہاں جانوروں پرندوں اور چھوٹے پودھوں کی عجیب و غریب قسمیں بھی پائی جاتی ہے جو پوری دنیا میں صرف اسی جنگل میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں امیزن رین فورسٹ میں ٹوٹل چالیس ہزار چھوٹے پودھے پرجاتی تیرہ سو الگ الگ نسلوں کے پرندے بائیس سو الگ الگ مچھلیوں کی پرجاتی چار سو ستائیس پرکار کے اینیمل اور تین سو اسی عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو یہاں دیکھا گیا ہے تو وہی چھوٹے کیڑوں کی بات کرے تو امیزن میں ابھی تک پچیس لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں بتا دے کہ یہ جنگل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے ان سے زیادہ خوفناک ہے یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہے ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے جو دنیا میں صرف اور صرف امیزن رین فورسٹ میں ہی پائے جاتے ہیں یہ سامپ قریباً تیس فٹ لمبا اور دو سو پچاس کلو وزن والا ہوتا ہے یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے امیزن فورسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈا موجود ہے یہ اب تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے ان کی گنتی کرے بتا دے کہ ہزاروں مل تک پھیلے اس گھنے جنگل میں سے ایک خطرناک ندی بھی بہتی ہے جس کا نام امیزن ریور ہے جس کی ٹوٹل لمبائی چھے ہزار آٹھ سو چالیس کلومیٹر ہے بتا دے کہ پورے امیزن فورسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوہو سمدر میں جا گرتا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ امیزن ریور سے ایک سیکنڈ میں قریباً دو لاکھ انیس ہزار کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے گھنے اور خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی بھی انسان آنے کی ہمت نہیں جھٹا پاتا جس وجہ سے یہاں عجیب و گریب پرجاتیاں بھی پائی جاتی ہے جس میں سے ایک ہے پنک ڈالفن نو فٹ لمبی اور دو سو کلو وزنی یہ پنک ڈالفن دوسری ڈالفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے باقی ڈالفن تو کافی شانت ہوتی ہے لیکن پنک ڈالفن ایک ایسی خطرناک ڈالفن ہے جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہے ویگیانکوں کے مطابق پچھلے پچی سو سالوں سے امیزن ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک پرجاتی پائی جتائی ہے جسے الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے یہ مچھلی کسی پر حملہ کرنے کے لیے الیکٹرسٹی کا ایک شوک دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کرنٹ آٹھ سو وولٹ تک نوٹس کیا گیا ہے اس ندی میں کئی بار ایسی حرکت ہوئی ہے جس میں اس مچھلی نے انسانوں پر کئی بار اتنا خطرناک حملہ کرتی ہے جس وجہ انسان وہاں پر ہی موت ہو جاتی ہے انسان تو چھوڑو یہ ایل بڑے سے بڑے جانور کو بھی موت کی نیند سلا سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ سب ہی کا دل سے دھنیواد